بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دو بار صدر رہ چکے ہیں سیٹی پریس کلپ دھنوٹ کے اور وفاقی ادارہ نیشنل پیس جیسٹس کونسل گورنمنٹ آف پاکستان کے میڈیا ایڈوائزر زیلہ لہدرہ کی طرف سے وہ ہیں اور سیاسی سماجی کارکن اور فلاہی ورکر عوامی لیڈر ہر دل عزیز شخصیت رانہ اسگر علی شاہین جی رانہ اسگر شاہین صاحب سنائیں کیا حال ہیں اللہ کا شکر رانہ صاحب جی رانہ صاحب ویسے تو ہمارے پاس کافی شخصیت آتی ہیں جن کے ہمیں انٹرویوز بھی کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں سوال جواب بھی کرتے ہیں لیکن آپ دھنوٹ کی ایسی ہر دل عزیز شخصیت ہیں کہ کافی کالز میرے پاس آئی ہیں کہ آپ اپنے گولڈن ٹی پی پہ رانہ اسگر شاہین کو لے کر آئیں ان کا آپ انٹرویو کریں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو نوجوان نسل ہے جو اتنا چاہتی ہے جی رانہ صاحب بالکل سب سے پہلے تو میں آپ کی گولڈن ٹی پی کا شکریہ دا کر ہوا اور اس کے بعد تمام ایلیا نے دھنوٹ کی عوام کا شکریہ دا کر ہوا کہ انہوں نے خواہش زہر کی میرا انٹرویو کرنے کی اور گولڈن ٹی پی کا تو میں دوبارہ پھر شکریہ دا کر ہوا کہ یہ اس قسم کے معاملات کو اور لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرگرامز وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پرگرامز کرتے رہتے ہیں اچھا رانہ صاحب زیادہ تر دیکھیں سیاسی پارٹیز کے جو لیڈران ہیں جو کینیڈیٹ ہیں امیدوار ہیں یا سیاسی کارکن ہیں وہ اپنی جگہ لیکن دھنوٹ میں آپ کو جس نام سے جانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوامی لیڈر ہیں اور ینگ نسل جو ہے ینگ وہ آپ کو زیادہ لائق کرتی ہے اس کا کیا راز ہے جی بالکل رازہ آپ وہ ایسا ہے کہ میری نیت میری توجہ جو ہے وہ ایک دینی کاموں میں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں ہارٹ ٹیم لگی رہتی ہے کچھ دوست ہیں جو کہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لڑکے ہیں وہ مجھے دیکھتے ہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں پھر میں ان کو لگا لیتا ہوں اور وہ لگے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے پورے شہر میں بہت سارے لڑکے نوجوان لڑکے جو کہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنا فرض کو فرض سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جتنے بھی نوجوان لڑکے میرے گروپ میں چل رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ان کی کوئی تنخواہ کوئی ان کی پہ نہیں ہے یہ صرف صرف خدمتیں خلق کے حساب سے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اچھا رانہ صاحب جیسے کہ دھنوٹ کی اب ہوا چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تاجران دو ہزار اکیس کی پارٹی بازیاں دھڑے بازیاں گروپ بندی توڑ پھوڑ ادھر ادھر ہر چیز تو ہر بندہ کی نظر اس الیکشن کی طرف ہے تو میرے خیال میں کیا اتنا اہم اور اتنا خاص اس الیکشن کو لینا چاہیے کیا تاجران کا یہ جو الیکشن ہے اتنا ضروری ہے جی رہو صاحب ضروری تو ہے لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہ اس کو سیاسی بیڑا بنایا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انجمہ تاجران کے الیکشن کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ یہ دہی علاقہ ہے یہاں کے الیکشنوں کے حساب سے لوگ اس کو سیاست سے ہی لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی شروعات ہے انجمہ تاجران جب بھی یہ الیکشن ہوتا ہے یا کرایا جاتا ہے بلدیات سے پہلے کرایا جاتا ہے وہ اس کی میرے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ یہ انجمہ تاجران کو لیتے ہوئے بلدیات کی تیاری کی طرف جارے ہوتے ہیں تو اسی لیے یہ برادری گروپ اور یہ سیاسی بیڑے وصحاب کتاب شیٹنگ بنا کر رکھتے ہیں یہ لوگ اسی لیے اس میں زیادہ گیم اے گیمی ہوتی ہے اور دوسرا اس میں کچھ لوگ نئے سیاست میں انہوں ہونے والے لوگ اس بزار کے الیکشن سے سیاست سیکھنے کی غرض سے بھی شامل ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کہ الیکشن ضروری ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو تاجران کا صدر بنے گا اس کی ویلیو کیا ہوگی جی راو صاحب اس کی ویلیو تو کچھ نہیں ہے نہ تو یہ سرکاری کے ادارے کی کوئی سیٹ ہے نہ ہی کوئی یہ غیر سرکاری ادارے کی کوئی سیٹ یہ تو ایک ہر شہر میں بزار کا ایک الیکشن ہوتا ہے اور اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے تو اس صدر پھر اپنے آپ کی ویلیو بناتا ہے اگر کچھ کام کر جاتا ہے عوام کے لیے عوام کے لیے کچھ اچھے کر جاتا ہے تو وہ ویلیو بن جاتی ہے ورنہ وہ زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں کہ عوام نے اس الیکشن کو جو تاجران کا الیکشن ہے اس کو اتنا سیریس لیا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن ہو یا ایم پی ایم این ایز کے الیکشن ہو اس کو بھی اتنا سیریس نہیں لیا جاتا جتنا کہ اس تاجران کے صدر کو سیریس لیا ہوا ہے تو آپ رانہ صاحب یہ بتائیں کیا اس الیکشن کو عوام نے اتنا سیریس جو لیا ہے کیا اتنا سیریس لینا چاہیے سیریس بلکل نہیں لینا چاہیے اتنا لیکن یہ لیتے اس لیے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ برادری گروپ عوام یہ اپنے اپنے لیڈران کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جدو جہد کر کے محنت کر کے اپنے ہی نمائندے کو جتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ گیمہ گیمی بھی بن جاتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ جتنا زور اس الیکشن پہ لگ رہا ہے جو تاجران کا دوہزار اکیس کا الیکشن آ رہا ہے جو دھڑے بازی گروپ بندی پارٹی بازیاں ہو رہی ہیں تو آپ یہ بتائیں یہ جو اتنا زور اتنی پاور دکھائی جا رہی ہے یہ صرف تاجران کے الیکشن کے لیے ہے یا حقیقت میں اس کے پیچھے سیاسی پارٹی کہ جو سیاستدان ہے وہ بیٹھے اپنے آنے والی بلدیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں جی رہا صاحب یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ ان کے حساب سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ بلدیات کے فوراں بہادی یہ بزار کے الیکشن کے فوراں بہادی بلدیات کی آمد ہے تو شاید اس کی بھی یہ کڑی ہو اس کو بھی یہ سوچ رہے ہوں لیکن ہوتا تو یہی ہے نا کہ اس میں کچھ کریں گے تو بعد میں کچھ کر پائیں گے تو اسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہاں تو ہر کام راو صاحب سیاست پہ ہی جاتا ہے ہر کام سیاست کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو وہ سیاست کی ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے خاص طور پر دنوٹ میں جی بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ سیاست ہر فیلڈ میں ہے ہر میدان میں سیاست ہے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیں کچھ دنوں سے میں ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کافی دوستوں نے یہ لگائی ہے کہ جو صدر ہوگا تاجران کا ایسا بندہ ہو ایسی شخصیت ہو جو تاجران کے حقوق پہ کام کر سکے جو تاجران کے حقوق کا نمائندہ ہو نگے بان ہو جو تاجران کے لیے کھڑا ہو سکے سٹینڈ لے سکے ان کے حقوق دلا سکے تو آپ یہ بتائیں کہ اصل میں حقیقی جو تاجران کے حقوق ہیں یہاں مارکٹ کے دکانداروں کے حقوق ہیں وہ ہیں کیا جی راو صاحب تاجران کے حقوق تو بہت سارے ہیں اور عوام کو میں یہ کہوں گا کہ عوام اسی کو ہی چلیں جو ان کے بہتر حقوق کو پورا کر سکے حقوق اس میں یہی ہے کہ یہ جیسے کہ دکاندار ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں کوئی لیندین پہ پرابلمز پیدا آ جاتی ہیں کچھ سیکورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم آ جاتی ہیں تو انتظامیہ کی طرف سے کوئی کال آ جاتی ہے کوئی چیک کے بارے میں آ جاتی ہے کوئی لیندین کے بارے میں آ جاتی ہے تو صدر میں ہی اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی صدر ہو وہ اس میں اپنا رول امانداری سے نیک نیتی سے ادا کرے وہ ایسا نہ کرے کہ دھڑا باجیوں کے چکر میں ایک حق دار کا حق مروا دے اور اپنے دھڑے باجیوں کو جتوالے ایسا نہ ہو جو بھی صدر آئے جو بھی صدر بنے وہ سب سے پہلے سکوٹی پہ عمل کرے پھر اس کے بعد عوام میں بھائیچارہ قائم کرے اور ہمارا تو لوگوں بھی یہی ہے امان ہمارا پیغام ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی کہوں گا امان کی لہر پیدا کرے نہ کہ دھڑے باجیاں پیدا کرے جو بھی صدر بنے جو بھی جیتے وہ یہ چیزیں کرے سکوٹی کے حوالے سے لازمی کرے تاکہ سکوٹی کے حوالے سے جو بھی چوری یا واردات کوئی ہوتی ہیں تو وہ سکوٹی کیمروں میں قائد ہو جائے جیسے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک موٹر سائیکل چوری ہوا اور وہ اس سکوٹی کی کی وجہ سے چھتیس گھنٹے میں چور پکڑے گئے تو ایسے اقدامات اگر صدر کریں گے تو میرے خیال میں آنے والے الیکشن میں اس صدر کو ہرانا مشکل ہوگا عوام کا دل جیتنا ہے تو صدر نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا صدر کچھ کریں گے تو عوام اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ ہی رہے گی جو بھی صدر بنے وہ ایک آفیس بنائے عوام کے لیے عوام کو ٹائم دے عوام کو بتائے معاملات کہ یہ میرا آفیس ہے جو بھی پرابلم ہو آپ یہاں پہ میرے پاس رابطہ کریں میرے ساتھ اور جو بھی معاملات ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ توان کروں اویل ہو اس کے پاس ٹائم ہو وقت ہو کسی بھی مارکیٹ میں دکاندار کا کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے وہ جب اس کے پاس آفیس میں آئیں تو آگے سے وہ یہ نہ کہے کہ میں بیزی ہوں مصروف ہوں میرے اپنے معاملات ہیں یا میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں وہ ہر ٹائم تاجران کے معاملات کو حل کرانے کے لیے حکمت عملی کے ساتھ ان کے لیے اویل ہو اچھا دوسری بات آپ یہ بتائیں رانا صاحب کہ اگر ایک نیک صفت انسان اس نفسہ نفسی کے دور میں اس سیاسی دور میں اور حد سے زیادہ سیاسی دور میں اگر الیکشن میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ حقوق کی جنگ لڑ سکے گا کیا تاجران کو وہ ان کے حقوق دلا سکے گا اور اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے کیا اپنی وہ مدت پوری کرنے کے بعد پہلے والا اپنا میار برقرار رکھ سکے گا جی رانو صاحب بات یہ ہے کہ میار کی بات ہو رہی ہے تو میار انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے میار بنانا انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ میار بنائے یا اپنا گرائے حقوق کے لیے حق پہ لڑے گا حق پہ فیصلے کرے گا تو میں یہ کہتا ہوں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کے میار پہلے سے انشاءاللہ ڈبل ہوگا نہ کہ کم ہوگا ٹھیک ہو گیا اب صدر جیت جاتا ہے اپنے اقتدار میں آ جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ صدر اس گروپ کا صدر ہوگا جو انہیں ووٹ دے گا یا ان کے معاملات بھی حل کرے گا جنہوں نے اس صدر کو ووٹ نہیں دیے یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صدر اس وقت اپنے اقتدار میں آکے سب کو برابر رکھے گا یا صرف انہی لوگوں کے معاملات حل کرے گا جنہوں نے ان کو صدر مانا ان کو ووٹ دے کے صدر بنایا جی جی راؤ صاحب میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ جو بھی صدر بنے جس بھی پارٹی سے صدر بنے وہ دھڑے باجیوں میں نہ جائے جس نے ووٹ دیا ہے وہ اس کے بھی نیک نیتی سے کام کرے امانداری سے کام کرے جس نے ووٹ نہیں دیا اس کا بھی کام وہ امانداری سے ہی کرے نیک نیتی سے کرے اگرچہ اس نے اپنا میار بنانا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے تو پھر اس کو دھڑے باجیاں چھوڑنا پڑیں گی اور ہر تاجر کو ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا اور ایک ہی نظر سے میرے خیال میں دیکھنا بھی چاہیے ویسے تو پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا میں دیکھیں کہ برادریزم اور لسانیت یہ اس طرح کے معاملات گروپ بندی ہر جگہ موجود ہیں کسی کو کسی کی مجبوری کسی کو کسی کی مجبوری لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارا جو یہ ایریا ہے اس میں کچھ زیادہ ہی مجبوری آتی ہے کسی کو پارٹی کی مجبوری کسی کو اپنی برادری کی مجبوری کسی کو کسی کے گروپ کی مجبوری یعنی جس وقت ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ضمیر سے نہیں ہم مجبوریوں کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں تو کیا عوام کو یا تاجران کو جو ووٹ کاسٹ کرنے والے ہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے ضمیر کا فیصلہ نہ کریں وہ مجبوریوں کو مد نظر رکھ کے ووٹ کاسٹ کریں نہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے ووٹ ہر انسان کی ایک اپنا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا ہی ووٹ خود کاسٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنے ہی ذہن سے ووٹ کرنا چاہیے ووٹ میں یہ چاہوں گا کہ ووٹ شخصیت کو دیکھ کے دیں ووٹ اپنے ضمیر کی آواز سن کے دیں ووٹ ایسے شخص کو دیں کہ ان کا دل کہے کہ یہ واقعی اہل ہے ووٹ کا اور اس کو ووٹ دینا چاہیے اس کو صدر ہونا چاہیے اچھا رانہ صاحب آج ہمارے چینل گولڈن ٹی پی کے پروگرام ہماری ذمہ داری میں آپ نے ٹائم دیا تو اب پروگرام کے اینڈ پہ آپ اپنی عوام کو ہمارے اہلیان دھنوٹ کو اہلیان علاقہ کو اپنی ٹیم کو اپنے گروپ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو اپنی ذمہ داری کے بارے میں ہماری ذمہ داری کے بارے میں یا ان کی ذمہ داری کے بارے میں میں عوام کے لئے یہی پیغام دوں گا کہ یہ ووٹ اب الیکشن کا دور چل رہا ہے اور اس میں ووٹ بھی کیا جائے گا تو میں عوام کے لئے میسج دوں گا کہ پیار محبت سے اخلاقیات سے نہ گریں کسی کے بارے میں کوئی وٹنگ نہ کریں کسی کے بارے میں کوئی پوشٹ نہ لگائیں جیسے سوشل پر چل رہی ہیں میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہی نظروں میں خود نہ گریں جو بھی ووٹ کرنا ہے اپنے ضمیر کے حساب سے کریں اپنے حساب سے کریں جس کو دل چاہے اس کو ووٹ کریں جس کو دل کی اندر سے آواز آئے کہ مجھے اس کو ووٹ کرنا چاہیے تو اس کو ووٹ کریں نہ کہ ایسے ہی آوازوں میں آکے لوگوں کے بہکائے میں آکے لوگوں کی باتوں میں آکے ووٹ کریں نیکسٹ پروگرام نیکسٹ شخصیت کے ساتھ ناظرین حاضر ہوں گے اپنے میزبان راو محمود کھان کو گولڈن ٹی پی کی طرف سے ہماری ذمہ داری پروگرام میں اجازت دیجئے گا اللہ نگے گا موسیقی موسیقی